اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّ عَلَّذِينَ عَمَمٌ صَلُّوَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد جس میرے جال میں دلے کے بغیر برات جائے نا روٹی لب دی ہے تے نا بوٹی لب دی تے نا بوٹی لب دی میں جو دن دا محفل پاکس بیٹھا ہے نا میں تاڑا مزاج دیکھ رہا ہے میں پڑھ رہا ہے سا کچھ اور تسی سارے میں دیکھ رہا ہے سا جو کر رہے سی دلے تو بغیر برات جائے نا روٹی لب دی تے نا بوٹی لب دی سیدھا کے بیٹھے ہوئے پینٹر سیدھا کے بیٹھے تیان کر ان کو تکو سننی ہے میں ہیدھر دیکھ بچے نا روٹی لب دی تے نا بوٹی لب دی تجدہ روٹی تے بوٹی نہ لبی بوٹی تے لبنی نہیں بھی لارے تو بھی نہ کون بوٹی دن دا انہا کہنا آپ واپس چلے جو میرا عقیدہ ہے عرش کے قریب جتنی عبادات جاتی ہیں اگر اس میں درود نہ آو تے اللہ کے اندہ بیچے درود والا لاراتے لے اندہ نہیں تے واپس لہ جو او دو دا میں تانو بیکھن دیاں سا انہیں میں تانو کمانا سڑک بلا کرنی اس کے رسول چیتے ہیں سب تو اگے کھوتا کٹنگو ایک لیت سب تو اگے نا شیشے توڑ دینے تے او دو دا میں بیکھن دیاں تانو کسم جے جنہوں دی محفل چی بیٹھے جے کوئی بندہ میں نو انہیں منڈے بیٹھنے ہاتھ کھڑے کرو بھی جنہوں دے نات خان حضور دا نام لگے نے لیند تسی مانداری نا چوٹنا بولے گر کو جو چوٹ بولے محفل چے دس سو بھی سو مرتبہ حضور تے کنے درود پڑے ہیں جن دی محفل شروع ہوئی گی سو مرتبہ ایک دو تین او اکھو نا تین چار میں او دن دا پڑھن دیا سا میں حضور صاحب نو بھی کہنا نو کھو پڑھو وہ عمل سے زندگی بانتی ہے جنت بھی جہنم بھی سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے وہ آ نہیں سکتی یہ پلاسٹک کے پھولوں سے اے سنگو ہندران دی کشمو لیا دس سو اے گال سونے پترتی آنے دو اچھا گڑے بیٹھے جنہ میں تڑا لاج کرنا کہلو میں جنہا گال کر لین دو آتا ہاں جی اے جتنے تسی بیٹھے جہے تنہ بندیاں نے آت کھڑا کیتا ہے حالانکہ جتے کملی والے دا نام لے آ جائے تو درود نہ پڑھو تے وہ کمینا تے بخیل ہے وہ دے جیسا دنیا چھو کمینا انسان ہی کوئی نہیں اور میرا ایمان ہے کہ درود پاک تو بغیر کوئی عبادت قبول نہیں اور اتنا مجمع سی میں جنہوں دا بیٹھا ہیں میں ویخ دا پیاساں کہ انہوں تے چاہی دا جنہوں تے چاہی دا جنہوں تے شرکار دا نام حضور دا مدہ خان لوے تے درود دی چھال لاوے سینے ٹھنڈ پہجے مووے چھنڈ پہجے نات خان اپنے تسلسل چے حضور دا نام لے دا ہے کچھ طریف اندی ہے نظم بچ کچھ طریف اندی ہے نصر بچ میرے تو بعد عالم دین اور خطاب کرنگی اور نصر چھ کرنگی مدہ خان نات بیان کرتا ہے وہ نظم میں بیان کرتا ہے نصر والا جب حضور کا نام لے تو سننے والے نے درود پڑھنا ہے نظم والا نات والا جب حضور کی تریف کرے تو کانوں میں جس کے آواز پڑھے اس پہ فرض ہو جاتا ہے حضور پہ درود پڑھنا اور میرا ایمان ہے یہ جتنے تویزوں والوں کے پاس تم جاتے ہو کہ میرا کام نہیں چل دا جی میری دکان نہیں چل دی وہاں دا دا یار منو پڑا تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا جس امت کے پاس درود پاک جیسا عظیم وزیفہ ہو اس امت کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہتی میرا ایمان ہے حدیث پاک ہے جو حضور پہ درود پڑھتا اللہ بن مانگے سب کچھ اتا کر دیتا ہے یہاں ایک جملہ اور اب کوئی ایڈ کراتا ہوں ایک سرکار دی بارگاہ چاند کے ارز کردے غلام یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا مرشدی اے میرے مرشدوں ربی تڑے خدمت و ماں باپ قربان سونے ایک وزیفہ ہی دست دو سرکار بیٹا چھوڑے ایمبائل پتر میرے وال تیان کر میرا چاند میں دیکھ دا رہنا ہونا دوچھو چھڑ دے ایمبائل چھو کچھ نہیں نکلنا توں یہ دے چھو بیڑا گھر کون ہے ہوتے چھو کچھ نہیں نکلنا آتا پھر ماں ہوں دی میرے پتروں ہوش نہیں ہوں دی تو ہوش کٹا ہے یہ مسجد چھو مدرسے چھو محفل چھو بہکے ایمبائل تے لگے اے لڑکے جڑے تُس ہی ویکھے رات نو بینا نکات تو جانو مانو نو گلان کر دے ایس منڈے واسطے میں ہمیں سالسلون لگ گئے توجہ کری ہوں گل سنی او رات نو سیم او پاندے نے جدے ویچ کسے دا نمبر نہ ہوئے او محیبت محبوب گلان کر دے اگر اونا ویچ کسے دی کال آجے بھئی وائٹ شاڑ پھلیز تیان کرو میرا چاند ایدر بھی نا یا نا میرا چاند پھلیز اگر کسے دی کال لڑکی دی کال چے کسے دی کال آجے تے لڑکا انو بلوک کر دا اگر لڑکے دی کال چے لڑکی دی کال آجے تے لڑکی انو بلوک کر دی کہ پہ تُو میرے اندیاں اور بھی کسنا گل کر دا مولوی کی نظر میں ناد خان کی نظر میں پیر کی نظر کے میرے دوست بیسٹ فرینڈ دیوان حامد صاحب کی نظر میں یہ سب بے حیاء ہیں جو نکاح کے بغیر بات کرتے ہیں مگر ان لڑکوں کو جو محفل میں بیٹھ کے بھی موبیلوں کے ساتھ لگے ہوئے نا ان کے لئے مثال دینے لگا ہوں وہ لڑکی اور لڑکا بے حیاء ہو کر بھی اپنی کال میں کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا کہ میرے ہوتے ہوئے تم کسی سے بات کرو تم حضور کی محفل میں بیٹھ کے پھر بھی توجہ اس طرف رکھو اس طرف رکھو پھر لگتا تجھے حضور سے محبت نہیں ہے زمین پہ یہ لڑکی لڑکا بات کرنے میں شریک برداشت نہیں کرتی میرا عقیدہ ہے عرشت اللہ دا شریک کوئی نہیں فرشت مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں ہاں جی نبیوں میں بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں رسولوں میں بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں علماء اکرام جتنے بیٹھے ہیں ہم صرف ختم نبوت کی برکت سے اس کرسی پہ بیٹھے ہیں یہ جو مولویوں کے پاس گاڑیاں لینڈ کروزر وی اے ٹی ایکس ٹی زیڈ فورچونر بی ایم ڈبلی او فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی جی ایم سی میرکن کیا سپوٹو جانڈا سویک یہ مہران سابندانی یہ ساری ختم نبوت کی برکت سے اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولویوں کی نے پوچھنا سا اسی تے سارا ختم نبوت دی برکت نا اس میں برتے بیٹھے ہیں تے کتنے بندے وعدہ کر دینے کہ اگر محفل چوکش لے کے جانا ہے تے جدو مشکل وقت آوے بس درود پاک پڑھنا کرنا ہے اللہ کہندہ میری من کے میرے یار تے درود پڑھے اور میں تیری نہ مننا ہے اے پٹی برادران دی من کے میں تاڑی محفل چاہیاں ہیں میں تھے جیڑی فرمیش کرنا تقریر تو پہلوں پوری ہوئے بات چونی پہلوں گا لکی تھی مولوی تقریر تو پہلوں جو مرضی منا لے بات چون مولوی بھی اندھا کدھ رو ہونا ہے میں تانوی ہے لفظ کیاں لگا ذرا تیان میرے بل جتنے بیٹھے چلے ہو میں تاڑی مننا تسی میری منو تے منن دی اسی ٹیل لادا گئی کالو نے میری من نہیں سی آج میں نہ مننا بندہ کہہ دی کلہ کنک گون چلے جو نا پتر بیجے ہوئے پتر کار تاڑی ہیں ماما کی نہیں ہے تانگوں نہیں تاڑتو مولوی تے مرچ تانگوں گیا تھے بیٹھ جو ہے تیان کر گل سن لال شرط تیان کر میں مرا ایدر تیان کر میرے چاہیے نہ کریں جو تیان کر کتنے یہ بچے پیار کرتے مجھ سے اللہ ان کی محبت برمبور فرمائے اچھا بھی اتنے بیٹھے ہیں کلہ کنک دا کوئی گون جائے کسی نہ بنگار تے تے اگلے دن واقعی نہ میری گوا تو دو کلے بھی گوا لے گا وہ کہے گا کال میں نہیں گیا سا ان دو پر یہاں وعد نگا دے میں پینڈو بندے آنے بیچ گال کرنی ہے نا بیچ زمیدار بڑے آئے وہ دسوے بندہ بندے دے کہن تے بندہ چلے جاوے بنگار تے بندہ میر بان اندائے جڑا عرش والے دے کہن تے کملی والے تے درود پڑے کیا رب میر بان نہیں ہوئے گا ہارے پڑھو داروں آدھے حضوریتیں اللہ سائیں خود فرما دیتا ممی پڑھا ملیک ویہن پڑھ دے ملیک ویہن پڑھنے انہیں ویچ پوران پڑھما آدھتا انہوں پتہ سکیاں نہیں پڑھنا ہوتایاں ویچ نماز دے پا دیتا انہوں پتہ ہی کئیانے نہیں پڑھنا اللہ نے کہلا نماز چھتے پڑھو گے نا اکنے تسی بیٹھے سو تسی سارے انہوں چائدہ درود پاک دی چھال لاندی اور اللہ کی قسم جس پہ پڑھنا ہے نا میں ترجمہ جا کرنا ہوں نا کملی والے یا نبیان دے ساپے ہیں اندر بلے آئی کورا پڑھا بینوں کٹھے کرنے پہنے ماں شکرے جائے میرا چان بلہ اللہ عمر چی برکت فرمائے اس چان نے میرے مل کے کملی والے یا نبیان دے ساپے اندر تے جوے توں سجے آن کوئی سجے آنے سارے نبی سردار تسلیم کر گئے اوہ ڈھینکا اینج تے کسے دا وجے آنے تیرے ہوتے درود سلام پردار اوہ ڈھینکا اوہ اوہ میرا رب سچا اج رجے آنے اوہ یہ جو لڑکے بیٹے ہیں نا یہ جو کہتے ہیں میں آپ کی خاطر چوہے مار گولی کھالوں گا نیر میں ڈوب جوں گا راکھ والی پول پہ مر جاؤں گا بولو میں نونہ چھڑ دا مانگا میں تیری خاطر چرچ پین لگ پانگا پوڈر پین لگ پانگا پیم کھال لگ پانگا میں مر جاؤں گا چلے آگ گھال سونا اے میں مرندیاں تیرے کو لے ڈا وڈا وزیفہ ہے کملی والے تے درود پاڑ اللہ بین منگیاں مان لوے گا تے نال جندے واسطے مرندیاں وہ تے نو دواچ مانگ لوے گی درود نال یاریلا درود پاک جدو پڑے گا تے انشاءاللہ سینے تھانڈ پوے گی موہیں چھکھانڈ پوے گی کیوں وائٹ شیلڈ وزیفہ صحیح ہے نا یہ اندھے جی میرا محبوب نہیں مانتا وہ کہتا پچیز آر مجھے دو اکیس دن میں محبوب آپ کے قدموں میں جے کوئی کسے نو کسے دے قدمہ چلے آسکتا اندھا نا تے مران خانے نواز شریف نو لے انہوں نے سی وہ آپ ہی لگا گیا ہاں جی سچی گل کر ہاں جی لکھ لیں بابا صاحب ادھر پاک پتن میں تشریف فرمائیں اور بابا صاحب نے لکھا ہے اٹھ جاگ پریدہ ستیا تیرا جاڑو دے مسید تو ستارہ بجاگ دا تیری ڈاڑے نال پرید کہندے نے اٹھ پریدہ ستیا تو جاڑو دے مسید اگے بابا صاحب اندھے نے وہ ایک فریدہ مٹی کھلی مٹی تے مٹی ڈلی مٹی روے تے مٹی اسے انت مٹی دا مٹی ہوے بابا صاحب کہندے نے جے او دھنا لیند صدی کرنی ہوں سارا جاگ ستا ہوے تو اٹھے آوے تے ملکہ ہسلا گے بابا جی دے نیڑے سن بلے شاہ تے او کہندے نے راتی جاگے سیکس دامے راتی جاگن کتے تہتھی ہوتے دار مالک دا مول نہ چھڑ دے پانے سہ سہ بجن جتے ایدھرو ادھرو کھا لیں دے جار رڑے تے ستے راکھی مالک دی کر ستے اٹھ بلے یا تمہیں یار منالہ نہیں تے بازی لے گئے کتے ہیں جدو تیری بے نیاز لیند صدی ہوگی اللہ کہندہ میں کسے پاسے جان ہی نہیں دے نا تم میرے من کے میرے یار تے درود پڑے آنو میں تے نو کسے دا متاج کرا تے نو اپنے دروار چوئے انہی خیر پا مانگا جی دے لیا تے چکیں گے انہو بھی خیر پا دا مستجاب الدعوات مان جاؤ گے مستجاب الدعوات سمجھ دے یعنی جیڑا بندہ جیڑی دعا منگے اللہ کو بول کر لے انہوں کہتے ہیں مستجاب الدعوات تو کتنے اولیاء اللہ گزرے اللہ ان کی کیوں مانتا ہے وہ اولیاء اللہ نفل بھی زیادہ پڑتے ہیں درود بھی زیادہ پڑتے ہیں اور حرام بھی نکھاتے ہیں ایتے ہیں ان کینے بیٹھے درہ توجہ رکھنا مرد کرنا چاہ رہے آپ مسلمانوں جد امام عالی مقام دینا نا پاگ نماننے والوں میرے مدنی کریم آقا نماننے والوں میں انشاءاللہ تھوڑی دیر بولنا میرے تو بعد مدہ خان بھی مجود نہیں اور سارے علماء اکرام مجود نہیں میں آپ